ہیلو فرینڈز ویلکم بیک تو آر فوٹ بہار چینل آج ہم بنانے والے ہیں مسالہ پنیر مسالہ پنیر بنانے کے لیے ہم نے جن چیزوں کا استعمال کیا ہے چلیے دیکھتے ہیں ہم چار سے پانچ لوگوں کے لیے مسالہ پنیر بنا رہے ہیں جس کے لیے ہم نے لیا ہے یہاں پر دھائی سو گرام پنیر اور اس کو ہم نے موٹے موٹے پیسز میں کاٹ لیا ہے پنیر کے ساتھ ہی ہم نے یہاں پر لیا ہے دو بڑے سائز کے ٹماتر اور دو میڈیم سائز کی پیاز سب سے پہلے ہمیں پیاز کو اور ٹماتر کو اچھے سے دھو کر ساف کر لینا ہے اسی کے ساتھ ہم نے یہاں پر لیا ہے تین ہری میرچ یہ تیکھی والی میرچ ہے اس لیے ہم نے یہاں پر تین لیا ہے اور ہم نے لیا یہاں پر ایک چمچ ادھرک لسن کا پیسٹ اب سب سے پہلے ہم پنیر کو میرینیٹ کریں گے جس کے لیے ہم نے اس پر ڈالا ہے تھوڑا سا لال میرچ کا پاورڈر آپ چاہے تو اپنے ٹیسٹ کے اگورڈنگ کم زیادہ میرچ کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم نے ڈالا ہے یہاں پر تھوڑا سا ہلدی پاورڈر اور ہلدی پاورڈر کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا گرم مسالہ اور اسی کے ساتھ ڈالیں گے ادھرک لسن کا پیسٹ اور سبھی چیزوں کو ڈال کر اچھے سے مکس کر دیں گے تاکہ سبھی پیسوں پر مسالہ جو ہے وہ اچھے سے کوٹ ہو جائے پنیر پر مسالہ لگانے کے لیے آپ چمچ کا استعمال یہاں پر نہ کریں ہاتھ سے ہی مسالہ لگائیں دیکھیں سارا مسالہ جو ہے پنیر پر اچھے سے لگ چکا ہے پنیر بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ٹماتر کو روشٹ کریں گے اس کے لیے ہم نے ایک چھوری میں ٹماتر کو لگایا ہے اور ڈائریکٹ ڈیسٹ پر اس کو چاروں طرف سے اچھے سے روشٹ کریں گے اس سے یہ ہوگا اس کا جو ایک سموکی فلیور آتا ہے وہ پنیر میں بہت ہی اچھا آئے گا دیکھیں یہ ٹماتر جو ہے وہ اچھے سے روشٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اور اس کا چھلکا جو ہے وہ اترنے لگائے اسی طرح سے ہم دوسرا ٹماتر بھی روشٹ کر لیں گے ایسی ہی چٹ پٹی اور مجھدار ریسپیس کو فالو کرنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرتے رہیں بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں دیکھیں پیاز بھی جو ہے وہ روشٹ ہو چکی ہے اب ہم نے جو ٹماتر اور پیاز روشٹ کیے ہیں اس کو ہم تھنڈے پانی میں ڈال دیں گے تاکہ اس میں جو بھی کالا ہے وہ نکل جائے اور اس کا جو چھلکا ہے وہ اتر جائے ہم نے جو یہ دوسری پیاز لیے اس کو ہمیں بڑے بڑے پیسز میں کاٹنا ہے دیکھیں ٹماتر جو ہے وہ تھنڈے ہو چکے ہیں اب اس کا جو چھلکا ہے اس کو ہم اتار دیں گے دیکھیں کتنی آسانی سے چھلکا جو ہے وہ اپنے آپ ہی اتر رہا ہے اگر آپ چاہیں تو اسے بینہ روزٹ کرے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن روزٹ کرنے سے ایک تو اس کا چھلکا جو ہے وہ بہت جلدی اتر جائے گا اور اس کا فلیور جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گا دیکھیں دونوں ٹماتر کے چھلکے نکل چکے ہیں اور جو ہم نے پیاز لی ہے اس کو بھی ہم واش کر لیں گے اب ہم نے ایک کڑھائی لی ہے اور کڑھائی میں سب سے پہلے ہم نے ڈالا ہے ایک چمچ گھی اور گھی کے ساتھ ہی ہم تھوڑا سا اس میں ڈالیں گے آئل اور اس میں جو ہم نے پہلے پانیر میرینیٹ کیا تھا اس کو ہمیں اس میں سیکھنا ہے ایک ایک کر کے ہم سارے پیسز جو ہیں کڑھائی میں رکھیں گے اور ان کو اچھے سے سیکھ لیں گے جب پانیر کے پیسز ایک سائٹ سے سیکھ جائیں گے تو ہم ان کو پلٹیں گے پنیر کو ہم نے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے میرینیٹ کیا تھا میرینیٹ کرنے سے مسالے کا فلیور جو ہے وہ پنیر کے اندر بہت اچھے سے ابزور ہو جاتا ہے اور پنیر جو ہے وہ کھانے میں اور بھی ٹیسٹی لگتا ہے دیکھئے پنیر کے سارے پیسز ہم نے کڑھائی میں ڈال دیئے ہیں اور ان کو ہم ایک سائٹ سے اچھے سے سیک لیں گے اور اس کے بعد ہی ہم اس کو پلٹیں گے پنیر کے پیسز اس کو جب آپ سیکھیں تو اس کو ہائی فلیم پر ہی رکھنا ہے اس سے پنیر جو ہے وہ جلدی سکھ جائے گا اور کافی کرسپی بھی ہو جائے گا اگر آپ اس کو لو فلیم پر سیکھیں گے تو پنیر جو ہے وہ سکت ہو جائے گا اور اندر سے ڈرائے ہو جائے گا اور اس کا جو جیوسی فلیور ہوتا ہے ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا دیکھئے پنیر سکھ چکا ہے اب اس کو ہم باہر نکال لیں گے پلٹ میں اب اسی کڑائی میں ہم گریوی بنائیں گے اس کے لیے ہم سب سے پہلے ایک چمچ گھی ڈالیں گے آپ گھی کی جگہ یہاں پر بٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور گھی کے ساتھ یہاں پر ہم نے ڈالا ہے دو چمچ آئل سب سے پہلے ہم گھی اور آئل کو تھوڑا سا گرم کر لیں گے اور اس کے بعد ہم نے جو پیاس کو سیکھا تھا جو روشٹ کیا تھا وہ والی پیاس کو ہم نے بارک چاپ کر لیا ہے سب سے پہلے ہم اسی کو فرائے کریں گے پیاس کو ڈالنے کے بعد اس کا جو ہلکا سا کچھا پن ہوتا ہے اس کو ہم نکال دیں گے اور اسی کے ساتھ ہم نے جو دوسری پیاس لی تھی جس کے ہم نے موٹے پیسز کیے تھے اس کو اس میں ڈال دیا ہے اور اب ان دونوں کو ملا کر ہم فرائے کر لیں گے دیکھئے پیاس جو ہے وہ ہلکی ہلکی فرائے ہو چکی ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے روشٹ کی ہوئے ٹاماتر جنہیں ہم نے باریک چوب کر لیا ہے ان سبھی چیزوں کو ڈال کر ہم اچھے سے چلائیں گے اور اس کو پہلے ہم ایسے ہی بھونیں گے تاکہ جو بھی اس کا کچھا پن ہے وہ نکل جائے اور اسی کے ساتھ اس میں ہم ڈال دیں گے ایک چمچ نمک نمک ڈالنے کے بعد ٹاماتر کو اچھے سے بھوننا ہے دیکھئے ٹاماتر اور پیاس کا کچھا پن نکل چکا ہے اور یہ ہلکا سا بھون چکا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے ادھرک لسن کا پیسٹ اور پیسٹ ڈالنے کے بعد اس کو ہم تھوڑا سا چلائیں گے چلانے کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے سوکھے مسالے جس میں ہم نے لی ہے آدھا چمچ حلدی اور اسی کے ساتھ ہم نے لی ہے آدھا چمچ لال میچ میچ جو ہے وہ اپنے اساپ سے آپ ڈالیں اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اب اس میں ہم نے ڈالا ہے دیڑ چمچ دھنیا پاورڈر سبھی مسالے ڈالنے کے بعد اس کو ہم اچھے سے چلائیں گے تاکہ مسالے جو ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائیں اب اس میں ہم ڈالیں گے پانی پانی ہم اس لیے ڈال رہے ہیں تاکہ مسالہ جو ہے وہ اچھے سے بھون جائے دیکھیں مسالہ جو ہے وہ کافی حد تک بھون چکا ہے اور مسالہ جب بھون جائے گا تو اسی کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ بیسن بیسن ہم یہاں پر اس لئے ڈال رہے ہیں تاکہ جب مسالے کی گریوی بنے گی تو مسالے گریوی جو ہے وہ ایک دم سمودھ رہے گی بیسن کے ساتھ ہی ہم نے جو تین ہری میرچ لی تھی وہ بھی ڈال دیں گے میرچ ڈالنے کے بعد اس کو ہم اچھے سے چلائیں گے اور ایک دو منٹ اور بھونیں گے دیکھیں مسالہ جو ہے وہ اچھے سے پک چکا ہے بھون چکا ہے اب اس میں ہم پانی آئٹ کریں گے پانی ہمیں اپنے حساب سے ہی اس میں آئٹ کرنا ہے جتنی بھی ہمیں گریوی پتلی چاہیے اتنا ہم اس میں پانی ڈالیں گے پانی ڈالنے کے بعد گریوی کو ہم تھوڑی دیر ڈھک کر پکائیں گے دیکھیں گریوی کو ہم کھول کر دیکھ لیں گے اسے پکتے ہوئے چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں گریوی کو جتنے اچھے سے آپ پکائیں گے اس کا فلیور اور بھی بڑھ کر آئے گا دیکھیں گریوی پک چکی ہے اب اس میں ہم پانیر کو ایڈ کر دیں گے پانی ڈالنے کے بعد اس کو ہم چلائیں گے دیکھیں پانیر کی جو گریوی ہے وہ ہمیں کافی تھک لگ رہی ہے ہمیں اتنی تھک گریوی نہیں چاہیے اس لئے ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے آپ بھی اپنے اکارڈنگ اس میں جتنا پانی آپ چاہیں اتنا ایڈ کر سکتے ہیں جتنی پتلی آپ کو گریوی رکھنی ہو اتنا آپ اس میں پانی ڈال دیں اب اس کو ڈھک کر ہم چار سے پانچ منٹ کے لئے پکنے کے لئے رکھ دیں گے دیکھیں چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور پانیر جو ہے وہ اکدم ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو ہم تھوڑا سا چلائیں گے دیکھیں پانیر جو ہے وہ اکدم ریڈی ہے اب اس کو ہم گیس آف کر کے دو سے تین منٹ کے لئے ریسٹ پر چھوڑ دیں گے دیکھیں پانیر مسالہ جو ہے وہ اکدم تیار ہے اگر آپ چاہیں تو اوپر سے تھوڑا سا گرم مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں اب اس کو ہم سرپ کریں گے ہماری پنیر مسالے کی ریسپی کیسی لگی اس کا فیڈبیک ہمیں ضرور دیں اور اسی کے ساتھ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں